موسیقی السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بھائی ایٹرل گازی ڈرامے کے کرولو سسمان ڈرامے کے بہت سارے ویورز ہیں بہت پسند کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج اسی طرح کچھ ویڈیو ہم بنائیں اسی سے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کو ترکی میں دکھائیں اور جو کہ نیو ہو بالکل اور آپ لوگوں نے دیکھی بھی نہ ہو تو ایزیو جو ہم شاوار بھائی کے ساتھ آگئے ہیں شاوار بھائی زرہ لوکیشن بتائے پہلے تو کہ ہم کہاں پہ ہیں اس وقت ہم فاتھی کے اندر ہی ہیں اور ہمارے بیک سائیڈ پہ خلیج ہے اور میرے بیک سائیڈ کے اوپر سوکھ ہے میری ہے جو پرانی رومن جو آثار ابھی موجود ہیں اب ہم آئے ہیں یہاں پہ ایک شاپ ہے جو کہ کوسٹیوم مناتی ہے ایٹریل گازی ڈرامے میں جو کوسٹیوم یوز ہوئے ہیں اوڈیجنل کوسٹیوم مہا پہ ملتے ہیں اور وہ بڑے پروفیشنلی اس کو جو بناتے ہیں پورے لیدر کے ہوتے ہیں کس طرح بنایا جاتے ہیں ہینڈ میڈ ہوتے ہیں یا نہیں کتنی محنت سے بنتا ہے اس کی پرائز کیا ہے کوسٹنگ کیا ہے اس کی تو وہ ساری چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے تو لیٹس گو گائیز یہ ساری کارپیٹس کی شاوار بھائی گھتا رہے ہیں کارپیٹس کی مارکٹ ہے اور میوزک انسٹرومنٹس بھی یہاں پہ ملتے ہیں یہ فیشنمن نے کبھی نہیں رکھا ٹرکی میں یہ کسی خاص ملک کے لیے دیزائن ہے مطلب کلودھن کے حوالے سے بھی ٹرکی بڑا فیمس ہے بہت بہت ایکسٹائل ان کا ایک بہت سرونگ فاکت اور یہ ہماری دکان ہے اس کے اچھے أوسمن انڑا کا انشاء کر ترونے کے لیے اس نے اس کا نام دوبارہ باتا ہے آپ اس کو اس چdle chain کو عزیانیا کے لیے operate اس کے نام سے انڈیا کے لیے اس کو انگلیش پڑین کر دامنٹس میں یہ دیکھیں یہ ہیں اچھے 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 اور ہم ہن در چلتے ہیں زندہًا دیکھیں ہر طرح کی کیپ یہاں پر اویلیبل ہے السلام علیکم علیکم سلام علیکم خوشب اللہ کے ساتھ سنا ہوئی اللہ شکر الحمدللہ شکر یہ دیکھیں سلطان اللہ الدین جو آپ لوگوں نے ڈریلر سیٹرل میں ڈرامے میں دیکھا تھا تو اس نے اسی طرح کی جو ہے پینی تی ہٹ یہ جو کیپ ہے یہ آپ لوگوں نے مالاز گرد کر کے اس کی آرہی ہے اپنا جو ترگت کیا رہی ہے اس کے اندر آپ نے اس طرح کی کیپ دیکھی ہوگی یہ سوٹ جو ہے سلطان محمد الفاتح کی جو سوٹ ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے تو یہ ریپلکا بنائی ہے جی جی یہ ریپلکاز ہیں اور اس کے اندر یہ دیکھئے کہ آپ آیات کریمہ جو ہیں مثلا یہ آیات کرسی اس کے اوپر لکھی گئی ہے اور اس طرح سے مختلف نصر من اللہ و فتح قریب اور اس طرح کے جو مجدے کی آیات ہیں وہ اس کے اوپر لکھی جاتی ہیں یہ خود ہیں اور یہ ایکچلی کافی حد تک استعمال کے قابل خود ہیں اگر آپ اس کو پہنیں گے تو یہ تقریباً دو ڈھائی کلو کا ہے اچھا ہاں میں یہی کہہ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں خود یہ سلطان اللہ الدین جو کریکٹر تھا ڈریلر صاحب اس نے اسی طرح کا بلکل پہنا تھا یہ پرانی مسلمانوں کی جو جنگ و جدل ہے اس میں استعمال ہونے والا اصل میں تو یعنی میڈیویل ٹائمز کا یہ ہے لیکن یہ اب چونکہ مسلمانوں کی عظمت پر رفتہ کی علامت بن چکا ہے تو اس لئے اس طرح سے اس خود کی بھی ایک سٹینڈ ملتا ہے یہ سٹینڈ پر اس طرح چھوٹے سائز میں اور بڑے سائز میں بھی یہ خود بھی جو ہے یہ آفس کے اندر رکھا جاتا ہے ان کا سیلز ایکشلی بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے وہ ہم سے سلام دعا لینے کے بعد باپس اپنے آفس میں سلائے ہیں کیونکہ ان کے یہاں یہ جو کانٹنٹ ہے یہ انٹرنٹ پر بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور اسی وجہ سے آپ کو ہر طرح کی ورائقی ملے گی تیر کمان بکھتے ہیں یہ ایرو ہے اس کے درے یہ ہنڈر میٹرز تک آپ اس کو شوٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اس کی کمان بھی ملتی ہے یہاں یہ کمانے رکھی ہیں یہاں پر کمانے پڑی ہیں اس کے اندر اس کے اندر وہ یہ ہولڈ کرتے ہیں اس کے اندر وہ تیر رکھتے ہیں یہ ترکش ہے یہ زرہ ہے ٹرٹی کیجیز یہ زرہ کا بازل ہے جس کے اندریاں اس کو پہننے کے بعد مسلمان جب جنگ پر جایا کرتے تھے وہ یہ پہنا کرتے تھے لیکن پیئے یہ ٹرٹی کیجیز آٹومن رنگز ہیں مختلف جو خلافہ کی استعمال کی گئی ہے پھر ڈیفرنٹ ایراز کے اندر اور ڈیفرنٹ آٹومن جو آمی تھی اس کے اندر مختلف لوگوں کا مختلف سٹائل تھا کپڑے پہننے کا تو اس میں سے فائزمپل یہ یہ نیچری ہے جینسریز یہ ان کا کپڑے کا سٹائل ہے ٹوپی ان کی اس طرح سے ہے خاص مخصوص لباس ہے ان کا اس میں عثمانی سلاتین کے لباس موجود ہے اس میں یونس ایمرے کے لباس موجود ہے فائزمپل یہ بلکل جو ہے یہ بس ایک ملنگ فقیر آدمی کا لباس ہے اللہ لوگ آدمی ہے دنیا سے اور کوئی ایسا لباس دکھائیں جو کہ ہم نے ڈراما میں دیکھا ہو جس طرح الپ پہنتے تھے پروبی اس کے لئے مجھے بھائی صاحب کو بلانا پڑے گا یہ ترگت آلپ یہ ہے دردنجوم یہ فورس سیزن کی جو ارترول کے کپڑے ہیں یہ وہ ہیں چلی وہ ڈیٹیلز کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ کس طرح کے کپڑے وہ پہنتے ہیں ان سے یہ بھی پوچھیں کہ یہ ایک جو چمڑے کی یہ بناتے ہیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا انتا ہے یہ سیکنڈ سیزن ہے یہ سیکنڈ سیزن کا ارترول کا ڈرس صحیح بھاری کشاہ بے کمال دے دیردہ ہم پہکی کچ زمان اللہ مثلا بیٹھانے سے نہیں ہوں بیٹھ آئے وہی کہہ رہے ہیں کہ نوملی جو ہم یعنی جو ہمارے کاریگر سیکھ چکے ہیں وہ تقریباً دو ہفتے لیتا ہے اور فرکزمپل ابھی نیا کوئی سیزن آتا ہے تو ہمیں اس کی ڈیٹیلز کو کپچر کرنے میں ہمیں تقریباً ایک مہینہ لگتا ہے اچھا ایک سوٹ کو بنانے میں ارزیویت نے کپڑے پینے کورنلوچ اسمان کے بوراک نے جو پینے جی جی اور یہ بھی وہی اس نے اسمان کریکٹر کے اندر جو اس نے پین کیا ہے یہ نوملی جاہرہ ہے جنگ کے پینے یہ بھی سب ریل لیدر ہے آپ لوگوں کو ہم نے دکان تو دکھا دییا آپ لوگ دیکھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ڈریس پین کے بھی دکھایا جائے تو یہ بھی کر لیتے ہیں موسیقا موسیقا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کریں اچھا کیپ بھی وہ ہی بنائی ہے انہوں نے بلکل ہر چیز جو ہے وہ انہوں نے ایسی بنائی ہے ایواللہ قداش ہنہ مکمل تو تب ہوگا یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا اب شاور بھائی آپ جو ہے وہ ان کو بتائیں کہ اس ڈریس کی جو افیشل پرائز ہے جو ان کی ویب سائٹ پہ ہے تو ان کی ویب سائٹ بھی بتائیں تاکہ جو ہے وہ ہم ڈسکرپشن کے اندر لوگوں کو بتائیں اسمانلکاستوملیڈی.com جو ہے یہ ان کی ویب سائٹ ہے جو ان کی دکان کا نام ہے وہی ہے اور یہ ترکی کے اندر تقریبہ نہیں استمبول کے اندر اٹلیسٹ یہ لوگ ایک ہی ہیں اس کے علاوہ باقی جو لوگ آٹومن کا کام کر رہے ہیں وہ ان کا اتنا quality کا نہیں ہے ہم نے کافی گھوما پھر رہا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ پاکستان سے پوچھتے ہیں تو آخر کار ہم نے یہ دیکھا کہ اٹلیسٹ یہ دکان جو ہے یہ یہ اپنے اندر وہ quality رکھتی ہے جو ہم دینا چاہتے ہیں لیکن problem اس کی price ہے اس کی price جو ہے وہ 6,000 لیرہ 5,000 لیرہ اس طرح سے چلتی ہے depending on case پہ کام کتنا ہوا ہے for example اب اس کے اندر یہ بہت سارے detailing ہوا ہے یعنی یہ اس کا جتنا یہ اس کا سلائی کا کام ہے اور جتنا لیدر کا work ہے یہ سب original لیدر ہے اور original handwork ہے یہ تو یہ handmade ہونے کی وجہ سے یہ اس کی price جو ہے یہ کافی زیادہ heavy ہو جاتی ہے usually جو اس کا یہ ویلے کپڑے ہیں یہ 5,000 to 6,000 لیرہ cost کر رہے ہوتے ہیں usually یہ تلوار بھو کھلزن فیاتن ہے خلج تاہے 4,000 سے 7,000 سے دیش ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ like 450 سے لے کر 750 تک جو ہے یہ تلواریں مختلف اس میں جاری ہوتے ہیں depending ان کے اس پہ کام کتنا ہوا ہے آیت کریمہ کی اس طرح لکھی گئی ہیں اور اس کی price جو ہے یہ 8,000 لیرہ ہے including the جہاں the whole armor یہ total جو ہے یہ 34 کلوز کا ہے اور یہ سٹینلیس ٹیل ہے یہ actually وہ سٹیل ہے کہ جس سے آپ جنگ لڑ سکتے ہیں there's no child's play یہ دریس تھا جی یہ ہم نے آپ کو پہن کے بھی دکھایا اور یہ بھی دکھایا کہ ترکی میں کہا ملتا ہے کیسے ملتا ہے بلکہ آپ اگر سعود جائیں گے تو سعود کے اندر بھی یہ قوالیٹی اس کی آپ کو نہیں ملے گی اور جو fine quality یہاں بھی ہے اس کے اوپر میں بڑی ایک اور مزے کی چیز پہننے والا ہوں انہوں نے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی ہے جب ایترل گازی سلطان اللہ الدین مارگریو بنا دیتا ہے مطلب وہ زمینوں کی ذمہ داری دے دیتا ہے کہ یہ سارے لینڈز اب آپ کے اندر میں آتے ہیں تو اس وقت سادیتین کوبک اس کو ایک جو ہے وہ اعزازی کوٹ پناتا ہے اور وہ جو کوٹ ہے وہ بھی ان کے پاس مہتوب ہے اب ہم وہ بھی بین لیں گے رامے میں سادیتین کوبک پنا رہا تھا یہاں پہ یہ بھائی پنا رہا مجھے لگتا ہے جب سے یہ ایترل گازی کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں آج جیسی ویڈیو ابھی دک نہیں بنی ہوگی بیٹھنے والا جو جب یہ کوٹ پین کے بیٹھتا جانا تو وہ بیلک ہے ایسا ہی ہے اچھا ایک اور بڑی مزے کی بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں گا کہ ڈرامے کے اندر جو یہ بنایا گیا تھا جو کوٹ پینائے گیا تھا ایترل گازی کو یہ اسی تھان سے جو ہے یہ کپڑا لے کے انہوں نے سے کتنا ایک میٹر بچا تھا جہاں یعنی پہلے ڈرامے نے اپنا کپڑا لیا ہے پھر انہوں نے اس کپڑے سے یہ بنایا ہے اور اس کے بعد ایک میٹر کپڑا بچا تھا جس کا انہوں نے جاناواز بنایا ہے کیا بات ہے دیکھیں مطلب اسی تھان سے جو ہے وہ نکلاوہ اس نے پہنا تھا اور یہی جو ہے انہوں نے بنایا ہے بہت مطلب اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کے کام کو انہوں نے بہت سپس کام دیا ہے اپنا بہت سارا اکھا لکھئے گا ایو اللہ